اسلام علیکم ایویون آپ نے بجپن میں کارٹونز دیکھے ہوں گے اور بڑا فیسینیٹ بھی ہوئے ہوں گے کہ یہ کارٹونز کیسے بنتے ہیں اس میں بہت گھنٹو کا کام ہوتا ہے انیمیشن کی بیس پر یہ کارٹونز بنتے ہیں آپ کی سوچ 100% صحیح ہے لیکن آج میں ایک بہت ہی امیزنگ طریقہ لائے ہوں جس میں آپ آرٹیفیشل انٹیلینس یعنی اے آئی کے ذریعے کارٹونز بنا سکتے ہیں جس آپ اپنا ٹیکس ڈالیں گے اور آپ کی کارٹون ویڈیو تیار ہو جائ گی ایمیجن کریں کہ جو آپ کا ہفتوں کا کام تھا مہینوں کا کام تھا وہ ابھی اے آئی آپ کو فیو کلکس کی بیس پر کام کر کے دے رہی ہے اور اسی سلسلے میں میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ کارٹون ویڈیوز کیسے بنائے کارٹون ویڈیوز میں بہت ٹائم لگتا ہے تو بھائی اب آپ کے لیے کارٹون ویڈیوز اے آئی بنائے گا اور بہت ہی امیزنگ مزہ آ جائے گا تو ابھی آپ لوگ آ جائیں لائپ ٹ جوگ سکرین پر اس کے لیے ہمارے پاس پلیٹ فرم ہے اس کا نام ہے سٹیو ڈاٹ ای آئی ٹھیک ہے سٹیو ڈاٹ اے آئی اچھا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ دikerیس ٹیو ڈاٹ اے آئی کیسے آگیا سمبلی یہاں پہ گوجل جائیں گے یہاں پہ لکھیں گے سٹیو ڈاٹ اے آئی ٹھیک ہے اور اس پہ کلک کریں گے تو یہ آگے سٹیو ڈاٹ اے آئی کا پلیٹ فرم کھل گیا یہاں پہ سمبلی سائن اپ کر لیں گے ٹھیک ہے اگ پہ دیکھیں let's get started ہے تو یہاں پہ آپ simply login as google کر لیں یا login as facebook کر لیں اس کی علاوہ یہاں پہ اگر آپ اپنا username email اور password کریں اور وہ آپ کے email پہ code آئے گا وہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اب to you آپ جیسے کر لیں for example آپ google پہ کرتے ہیں تو بس directly google پہ یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ کو login کر دے گا ٹھیک ہے اچھا برحال یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے یہ آپ کا steve.ai کا interface ہے اس میں باقی بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں for example text to video رہی ہے text to animation ہو رہی ہے blog to video blog to animation یہ ساری چیزیں ان سب کو آپ easily explore کر سکتے ہیں فیلحال ہمارا جو focus ہے وہ اس پہ ہے text to animation ٹھیک ہے تو simply text to animation پہ آپ نے click کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس open ہو گیا auto generate script یہ آگے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ script auto generate کرنا چاہتے ہیں کسی بھی topic کے بارے میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے overall جو video ratio وہ ہمارا horizontal ہے یعنی سکتین ڈیشو نائن یہ ساری چیزیں آپ set کر لیں ٹھیک ہے اور title کے ہے ویڈیو کا یہاں پہ آپ نے title یہ ویسی random title set کریں آگے ہم اس کو recreate کریں گے ٹھیک ہے یہ جسٹ کہہ رہا ہے کہ auto generate اگر آپ کرنا چاہ رہے ہمیں یہ نہیں چاہیے simply آپ create script پہ جائیں اس نے یہ کوئی script ہمیں کر کے دیئے ہمیں یہ script نہیں چاہیے ہم اس کو clear کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب for example آپ کا cartoon videos بنانا چاہ رہے ہیں کسی بھی topic کے بارے میں for example آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک freelancer پہ ویڈیو بنانی ہے میں نے ایک یوٹیوبر پہ بنانی ہے آپ کا جو بھی آپ کا جس سے بھی related cartoon چینل ہے یا cartoon ویڈیوز بنانا چاہ رہے ہیں for example ہمارے پاس کوئی بھی story ہے let's suppose ہم chat gpt پہ آ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی دو تین لائن کی ہمیں ایک story لکھواتے ہیں ایک moral lesson لکھواتے ہیں basically میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کیسے کریں گے تو اگر آپ chat gpt کی base پہ ایک بڑی بڑی stories بھی لکھ سکتے ہیں آٹھ سو ہزار ورڈ پانچ چھ منٹ اس سے اوپر اس سے چھوٹی stories بھی لکھ سکتے ہیں ابھی آپ آج ہیں chat gpt پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے for example یہاں پہ آؤ تو یہاں پہ آپ chat gpt کو لکھ لو اچھا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ write one hundred two hundred نہیں one hundred word story of a boy who got successful after making youtube channel and add millions of dollars ٹھیک ہے یہ ہم ایک short story ہم chat gpt کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم ہمیں یہ chat gpt story دے دو ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اس نے ہمیں ایک story دے دیا in a modern neighbor a boy name یہ وہ جو بھی ہے یہ جی کوئی story telling کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس camera بھی تھا اور وہ جا کے youtube channel بنانا چاہ رہا تھا تو ہم for example اس سارے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو جا کے ہم ویڈیو میں convert کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ steve.iei میں آئیں گی یہاں پہ ہم نے اس کو copy paste کر دیا ٹھیک ہے control بھی کیا یہاں پہ آ گیا اب یہ جتنے بھی scenes بنے نہ اتنے scenes میں اتنی animation ہوں گی for example یہ ایک scene ہے یہ scene ہے یہ ان سب میں ایک ایک animation ہے سات scene ہے total سات scene بنے گے for example ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے چھوٹا ہو جائے یعنی یہ اگلی line میں چل جائے کیونکہ یہ ایک scene میں ایک ہی animation تھوڑی boring ہو جائے گی تو یہاں پہ plus کریں تو یہ یہاں پہ new scene آ گیا اس کو یہاں paste کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی screen چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے easily یہ بھی اس platform کا بہت ہی amazing option ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا یہ یہ ہم نے اس کو ایک story دے دی ہے کہ ایک person ہے جو کہ successful ہو گیا یوٹیوب کے جاری اس کا کوئی name تھا jack تھا یا جو بھی name تھا ٹھیک ہے اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے کسی بھی setting کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سب اوکے ہے music wear آئی ہے سب کچھ اس میں لگا ہو اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ what is you have video about تو یہاں پہ for example ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو motivation کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ text to animation کرو یعنی animation ویڈیو کرو اوکے ہو گیا source کہہ رہا ہے کہ کہاں کہاں سے source اٹھانے کیا کیا تو وہ آپ all کر دو اور یہاں پہ auto highlight کیا بھی option ہوتا ہے اس کو بھی ہو کے کر لو کہ یعنی اس میں سے کوئی for example یہ jack کا point important تھا اس کو highlight کر دو اس کے علاوہ voiceover کا option بھی ہے اس پہ click کریں تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کون سا voice ہے override کریں ٹھیک ہے اس میں اپنے بھی یہ سارے voiceover ہیں بہت سارے voiceover ہیں for example ہم انگلیش پہ click کرتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش پہ پہلے سے click کیا ہوا ہے USA accent چاہیے gender ہم for example mail کر لیتے ہیں اور اس کی علاوہ cartoon اس کی علاوہ جو اس میں different names ہیں for example ہم Matthew کر لیتے ہیں یہ اتنا مزے کا نہیں ہے Matthew اس میں ہمارے پاس یہ option بھی ہے کہ ہم اپنی voice generate کر لیں for example خود سے ہم یہاں پہ voice generate کر لیں یہاں پہ اس پہ click کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال ابھی میں آپ کو voice generation نہیں سکھا رہا overall اس platform کی بیسک سکھا رہا ہوں اس کو کے کر لیں یہاں پہ ہم next پہ click کر لیں گے ہمیں estimation بھی دے رہا ہے کہ 47 minute sorry 47 second کی یہ ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ different ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار آپ ان میں سے کون کون سے والی templates choose کرنا چاہ رہے ہو for example یہ والا ہمیں تھوڑا کوئی پیچھے لگ رہا ہے کہ کوئی computer type background یا جو بھی ہے کیونکہ ہماری YouTube سے related story ہے جو بھی آپ کی story ہے ہم اس کو مجھے یہ template اچھا لگتا ہم اس پہ click کرتا ہوں یہ within few seconds یہ ہمیں یہ دیکھیں یہ اور ہے یہ ہمیں پوری کی پوری animation videos create کر کے دے دے گا اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پوری کی پوری ویڈیو تیار ہو گئی جیسے وہ different scenes ہے یہ سارے scenes بھی آگے 9 different scenes آگے for example ہم پہلے scene پہ جاتے ہیں اور ہم پہلا scene play کرتے ہیں ٹھیک ہے armed with a camera اور یہ وہ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ اس نے یہ camera کا یہ look ٹائپ دے دی ہے اور یہ آگے اس کی determination یعنی اس کی یہ happiness بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو نا اس کو پہلے scene پہ لے کے جاتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے for example یہ والا scene ہے یہ کوئی اب اس کو play کرتے ہیں ٹھیک ہے سنیں ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ یہ story telling کے اوپر یہ watermark آ رہا ہے جب آپ اس کو upgrade کریں گے تو یہ watermark remove ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری اس نے text لگا دی ہے یہ boy اس نے لگا دی ہے for example آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ لڑکا پسند نہیں ہے اس کا جو ہے character کو change کرو تو یہاں پہ change character پہ click کریں کہ یہاں پہ کوئی اور character آپ پسند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ والے بابو مجھے پسند آئے ہیں یا کوئی بھی ہے تو اس پہ میں click کرتا ہوں یہ character ہمارا change ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت مزے کا scene ہے پھر اس کے علاوہ اگر آپ چاہرہیں کہ اس پہ click کریں اس character پہ یہ background الگ ہے ٹھیک ہے اور character الگ ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس کا color change کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی اور color بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر اس اس پہ character پہ click کریں اور اس کا action جو ہے وہ اس طرف کی جا رہا تھا نا تو ابھی like یہ cycle پہ جا رہا ہے for example ٹھیک ہے تو ہم چاہرہیں کہ یہ cycle پہ چلا جائے تو اس کو cycle والا پہ click کریں گے تو یہ cycle پہ جائے گا ٹھیک ہے یعنی سب کچھ ہو جاتا ہے اس پہ click کریں گے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے یہ دیکھیں ہم چاہرہیں کہ یہ یہاں پہ چلے یہاں پہ کہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کر لو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ساری کی ساری اس میں setting ہو جاتی ہے بہت ہی کمال آئی ہے اب اس کو play کریں گے تو cycle آگے چلے گی ٹھیک ہے ابھی دیکھنا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب یہ بہت ہی amazing ہے even اس میں ہم کچھ جو گار لگا کے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ cycle آگے چلے لیکن وہ اس میں نہیں ہوگا کہیں اور ہوگا برحال سما وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو in depth میں بہت اچھی طرح کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی animation پھر اس کے علاوہ یہ جو پیچھے background ہے تو اس background کو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں change کروں یہ مجھے پسند نہیں ہے آپ کو اس سے related کوئی اور background چاہیے تو یہ یہاں پہ automatic background بھی ہے یا آپ کوئی keyword لکھو تو background بھی آ جائے گا for example مجھے میں نے کہا مجھے یہ background اچھا لگ ہے تو میں یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس نے جتنے بھی keywords ہے یہ بتا دیئے یہ سارے یہ boy neighborhood extraordinary talent for example یہ ہے مجھے for example یہ اچھا لگا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا change ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ابھی اور کیا چاہیے ابھی ہم اس کو play کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پورا okay ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کسی بھی scene میں جائیں اب اسی person کو دوبارہ یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی لا سکتے ہیں اگر آپ person change کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی scene میں کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو ایک scene create کر کے اس پہ customize چیزیں کر دیئے ہیں کہ like change کیا یہ person اس کے پیچھے background change کیا اور چیزیں کی ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں text کا color font سارا کچھ change ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ voice over جو تھا وہ یہ میں نے بلکہ پہلے بتا دی ہے اس کی علاوہ music ہم لگا سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ option دے گا کہ اس کو پبلک کلیں اچھا اس کی علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کہیں پہ اگر آپ نے یہ غلط ہو گیا اس کو ایڈٹ کر کے کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں تب بھی یہاں پہ آپ اس کی ایڈٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بہت مزے کا کام ہے تو ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اس کی علاوہ ان سارے tab کو explore کریں یہاں پہ ہے کہ hide text in current tab کے اس میں آپ کو text نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس والے میں ٹھیک ہے اس کو اس کو کلک کریں یوں یوں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی tab ہے تو آپ اس پہ یہ کلک کریں گے یہ text غائب ہو گئی ٹھیک ہے hide text in all slides تو یہ سب میں hide ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح کوئی scene duplicate کرنا ہے new یہاں پہ scene add کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کرنے کے بعد اس کے لئے آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کوئی tab ہے وہ delete کرنا ہے فار اگزمپل یہ والا ہے تو آپ اس کو delete پہ کلک کریں گے یہ بھی delete ہو جائے گا اس کو delete کرتے ہیں یہ delete ہو جائے گا فار اگزمپل جو بھی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ public پہ چلے جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کی تیار ہو جائے گی that's it no exception at all بہت ہی basic ہے دیکھیں basically آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے چھوٹی چھوٹی editing آگے میں نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی اپنی جو field ہوگی اس کے حساب سے آپ نے خود اس کو کرنا ہے جو آپ کی overall niche of video ہے یا جو بھی topic ہے میرا کام تھا کہ جس آپ کو basic بتاؤں گے یا یہ یہ کام ہو سکتے ہیں ابھی آپ دوبارہ laptop کے سکرین پہ آئیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے یہاں پہ total پنتالیس منٹ بلکہ نہیں پنتالیس نہیں 48 منٹ کی یہ ویڈیو بنی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس option ہے اس کو download کر لیں جب اس کو آپ download پہ click کریں گے تو بس یہ آپ کے پاس download ہو جائے گی اس پہ کچھ آپ کی limit ہوتی ہے کہ ایک دو منٹ تک آپ بنا سکتے ہیں ایک ایک free email کے ساتھ تو وہ آپ کو پتہ ہے آپ لوگ جو گارو تو ویسے ہی ہیں کہ اس کے زیادہ کیسے بنانی ہے تو وہ کر کے that's okay اس کی اس کے علاوہ quality ویرا سارا کچھ set کر سکتے ہیں تو بس آپ اس سے اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس پہ any type of animation بن سکتی ہے اور basic basic level کی کافی ساری animation بن سکتی ہے اور بہت easily بہت مزہدار کام ہو سکتا ہے اور آپ کو بہت مزا آئے گا i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اس کی base پہ آپ اپنا youtube channel بناو good luck thank you